حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت تو آپ یہ دیکھیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ زمانہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہو گئی اور پھر یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجہ ہوا نبی ہوں اللہ ایک ہے تم کلمہ پڑھلو اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کم کہنے پر اسلام قبول کیا کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوئے اور فوراں نے کہا اللہ کے نبی آپ تشریف رکھیں دوڑے دوڑے گھرگار ایک رکعہ لائے نکال گئے گھر گئے صندوق کھولا اس میں سے ایک رکعہ لائے نکال گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک نجومی نے بتا دیا تھا کہ تیری دوستی کسی آنے والے نبی سے ہوگی تو مجھے یقین ہے واقعہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ اکبر کیا دوستی رہی ہوگی اللہ ہم سب کو یہ محبت اطاف فرماتے ہیں بہرحال آپ کی فضیلت تو بہت ہے لیکن مسلم شریف میں کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا پہلے نمبر پہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے یہ دیکھیں آپ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا فوراں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے نبی میں جنازے کے ساتھ گیا ہوں تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانے کھلایا فوراں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے کھانے کھلایا چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے بیمار کی آیادت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے آیادت کی پانچوے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ باتیں جمع ہوں گی جس آدمی میں یہ باتیں اب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کی بات نہیں رہی اب یہ صحابہ کی تابعین تب تابعین کی بات نہیں رہی اب تو تمام نسل آدم کے لیے ہو گئی بات تمام کائنات انسانی کے لیے ہو گئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ باتیں جمع ہوں گی وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے